اگروال آئی ہاسپٹل سے آج ہم کیٹلیکٹ یا سفید موتیا پر بات کریں گے کیٹلیکٹ کیا ہوتا ہے اندر آنکھ میں جو نیچرل لینس ہوتا ہے وہ ایج کے ساتھ سفید پڑھنے لگتا ہے وائٹ ہونے لگتا ہے اسے ہم سفید موتیا کہتے ہیں اس سے جو روشنی کم ہوتی ہے یہ آپریشن کے بعد واپس ہو سکتی ہے اس لیے اسے سفید کہتے ہیں بنسپتی کالموتیا کے جس میں روشنی واپس نہیں آتی ہے کیٹلیکٹ یوزولی اولڈر ایج میں ہوتا ہے زیادہ عمر پہ ہوتا ہے اس کی وجہ اور کوئی نہیں ہوتی ہے عمر کے ساتھ آنکھ کا لینس سفید پر میں رہتا ہے یہ اولڈ ایج یا میڈل ایج میں کومنلی ہوتا ہے اس کے لکشن کیا ہوتے ہیں اس میں دھیر دھیرے روشنی کم ہونے لگتی ہے دھندہ بنانے لگتا ہے دور کی چیزیں زیادہ تر کم دکھائی دینے لگتی ہیں دوائی اس میں کوئی کام نہیں کرتی ہے جب کم دکھائی دینے لگتا ہے آئی ٹیسٹ کراتے ہیں تو دور کے لیے چشمے کا نمبر آتا ہے چشمے کا نمبر دیتے ہیں اس سے روشنی بڑھتی ہے شروع میں ہم لوگ چشمے کا نمبر دیکھیں موتیا تو چلتا رہے گا لیکن چشمے کے نمبر سے روشنی بڑھ جاتی ہے تو آپ شروع میں چشمے لگا سکتے ہیں جس سے آپ کی آئی سائٹ ٹھیک رہے ہیں زیادہ تر دور کی روشنی کم ہوتی ہے پاس کی امپروف کریاتی ہے پیشنٹ کہے گا کہ ہمیں پاس کا اچھا دکھائی دینے لگا ہے بینہ چشمے کے ہم دیکھ لیتے ہیں لیکن ہاں دور کی روشنی کم ہوتی ہے اس کا ٹھیکٹمنٹ جیسے میں نے بتایا اس میں کوئی دوائی کام نہیں کرتی اس میں کیونک آپریشن بھی ہوتا ہے کچھ دوائیاں ہوتی ہیں ایلوپیتھی میں بھی یا ہومیوپیتھی میں لیکن ایکچولی کوئی دوائی ہیلپول نہیں ہے ایکچولی کوئی دوائی کیٹریکٹ میں کام نہیں کرتی ہے کیٹریکٹ میں سفید موتیاں میں جو لکشن ہوتے ہیں سنٹمز ہوتے ہیں اس میں روشنی کم ہونے لگتی ہے دور کا کم دکھائی دیرے لگتا ہے پیشنٹ کہے گا ہمیں دھندہ پنا رہا ہے دور کا کم دکھائی دیرہا ہے رات کے سمیں اوپر آپ چاند دیکھیں کئی چاند دکھائی دیتے ہیں ٹپیکل یہ کمپلینٹ ہوتی ہے لائٹ میں یا رات میں سامنے سے لائٹ آتی ہیں تو چون لگتی ہے کلرز دکھائی دیتے ہیں تو دھندہ پنا رہا رہا ہے اس میں کوئی درد نہیں ہوتا ہے آنکھ میں کوئی چبھن پانی آنا کچھ نہیں ہوتا ہے پس کیونک سنٹم جو کومنیس ہوتا ہے کی روشنی کم ہو رہی ہے اب یہ جیسے میں بتایا اس کا ریزن کیا ہوتا ہے بجے یوشولی اول ایج میں ہوتا ہے کوئی اور بجے نہیں ہے کبھی کبھی میڈل ایج میں بھی دیکھتے ہیں ڈائیبیٹیکس جو ہوتے ہیں ان میں موتیا جلدی آ جاتا ہے اگر ڈائیبیٹیس کنٹرول میں نہیں ہے تو بہت جلدی آ جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کوئی دوائی لے رہے ہو سٹیروائٹس ٹائٹ کی خال کی بیماری ہو کسی اور میں جیسے ایسما ہو آپ سٹیروائٹس لے رہے ہو تو اس میں موتیا جلدی آ جاتا ہے یا کوئی آنکھ کی بیماری جیسے پردے کے سوجن کی بیماری ہے آئیرائیٹس ہے اس میں موتیا جلدی آ جاتا ہے تو یہ کچھ وجہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے موتیا جلدی آ جاتا ہے میڈل ایج میں اولڈ ایج میں کومنلی ہوتا ہے جس میں بتایا کبھی کبھی بچوں میں ہوتا ہے کنجنائٹز بھی ہوتا ہے بائی بارت کنجنائٹز کیٹریک موتی اگر ٹریمپنٹ ایک ہی ہے اپریشن سرچری ہی اکیلا اس کا ٹریمپنٹ ہے سرچری میں آج کل بہت ایڈبانسمنٹ آ گیا ہے آج کی آپریشن میں اور پہلے زمانے کے آپریشن میں بہت فرق ہے آج بہت ایڈبانسمنٹ ہو گیا ہے آج کل سرچری بہت قویک ہے ریکاوری بہت کوئک ہے کوئی ٹاکے نہیں لگایا آتے ہیں ریکاوری ایک دم ہویا آتی ہے آپ اپنے کام پر بہت جلدی لوٹ سکتے ہیں اپنا روٹین ورک بہت جلدی سٹارٹ کر سکتے ہیں فیکو ایملسفیکیشن مولتے ہیں اسے فیکو جس نے کیٹریک کی سرجری میں بہت بڑا بدلاؤ کیا ہے یہ فیکو ایک ایسی ٹکنیک ہے جس میں آئی میں بہت فائن دو ایک دو تین ہولز بنا کر اور الٹرسونک پروب ہوتی ہے فیکو کی جو آئی میں ڈالتے ہیں اور وہ الٹرسونک انرجی سے کیٹریک کو چڑھنپ کر دیتی ہے اور سکاوٹ کر دیتی ہے اور ہماری روشنی صاف ہو جاتی ہے ہم لوگ فولڈبل لینس فولڈنگ لینس ڈالتے ہیں اسی فائن انسیشن سے لینس فولڈ ہو کے اندر جاتا ہے اور اپنی پلیس لے لیتا ہے اور روشنی بڑھیا ہو جاتی ہے فیکو ایسی ٹکیشن یا پھر اس کے بعد مائیبرو انسیشن کیٹریکٹ سرجری ایمائی سی ایس بولتے ہیں اس میں جو انسیشن سائز ہے وہ اور چھوٹا ہو جاتا ہے ہے بیسکلی فیکو گھنی آلٹرنیٹیب تو اس نے کیٹریکٹ سرجری میں ایک سی چینج آیا ہے اس کی بھی اس لئے اور سرجری بہت ریفائن ہو گئی ہے ریزلٹ بہت اچھا ہو گیا ہے کچھ سٹیپس کیٹریکٹ کے آج کل ہم لوگ لیزر سے بھی کر لیتے ہیں فلیکس بولتے ہیں سے فیمٹو لیزر اسسٹیٹ کیٹریکٹ سرجری جو ہم کٹ بناتے ہیں وہ لیزر سے بن جاتا ہے جو موتیا کے اوپر کی جھلی ہوتی ہے اسے ہم کٹ کر دیتے ہیں اور موتیا کو سوفن کر دیتے ہیں ہلکا کر دیتے ہیں لیزر کیلئے سے اور اس سے سرجری آسان ہویا تھی اور پھر بیسکلی فیکو سے ہی ہم لوگ اسے کمپلیٹ کر دیتے ہیں تو کیٹریکٹ سرجری آج کل بہت سیت ہے بہت فاسٹ ہے کوئک اور ریکاوری بہت ارلی ہے ریزرٹس بہت اچھے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کے لینسز ہیں ان میں بھی بہت ایڈوانسمنٹ ہوا ہے ڈیفرنٹ لینسز سے روشنی بہت اچھی آتی ہے مونو فوکل لینسز ہوتے ہیں جس سے دور کا اچھا ہویا آتا ہے اور ملٹی فوکل لینسز بھی آتے ہیں جس سے ہمارا پاس کا بھی اچھا ہویا آتا ہے جس سے چشمہ دور پاس کا ملٹی فوکل ہوتا ہے ایسے ہی لینسز بھی آ گئے ہیں یہ لینسز جیسے میں بتا رہا تھا یہ فولڈگ لینسز ہوتے ہیں آج کل فولڈگ لینسز جو ہم آکے اندر ڈالتے ہیں اور وہ کھل جاتے ہیں اندر اب یہ لینسز جو ہیں نارملی مونو فوکل لینسز ہم لوگ ڈالتے رہے ہیں مونو فوکل مینز یہ میجرمنٹ ہم لوگ پہلے کیٹریک کے لے لیتے ہیں آپریشن سے پہلے اور اسی پاور کا لینس ہم لوگ اندر ڈالتے ہیں اور یہ دور کی حساب سے ہوتا ہے جس سے کی روشنی ہر وقت میں ٹھیک ہو جاتی ہے پاس کا تھم دکھائی دیتا ہے اس کے لیے ہم پاس کا چشمہ دو ڈھائی نمبر کا بعد میں لگا لیتے ہیں اب آج کل یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے مونو فوکل لینسز ہیں اس میں قوالیٹی آف ویشن امپروو کرتا ہے بہت ڈیفرنٹ ٹائپ کے لینسز ہیں یو وی بلوکنگ یلو لینسز بھی ہوتے ہیں نارمل لینسز بھی ہوتے ہیں اب پاس کا بھی اچھا ہو جائے تو اس کے لیے ملٹی فوکل لینسز ہوتے ہیں ملٹی فوکل اور اب ٹرائی فوکل لینسز آ رہے ہیں جس میں ملٹی فوکل میں تو ہم دور کا اور پاس کا ٹھیک دیکھ لیتے ہیں اور ٹرائی فوکل میں دور کا پاس کا اور انٹرمیجیٹ دیسنز کا بھی ٹھیک دیکھ لیتے ہیں تین فوکل پوائنٹس ہوتے ہیں یا کبھی کبھی چار پانچ بھی ہوتے ہیں تو اس سے رینج آف ویشن زیادہ مل جاتا ہے ہمیں اور ویشن ہر ڈیسنز کے لیے کافی اچھا ہو جاتا ہے ایڈ آف لینسز ہوتے ہیں کچھ ایکسٹینڈڈ ڈیپتھ آف فوکس مینز آپ انٹرمیجیٹ دیسنز کمپیوٹر وارکن اور اس کے لیے اچھا ہو جاتا ہے تو آج کل ایڈوانسمنٹ بہت ہو گیا ہے ڈیفرنٹ ڈائیپ کے لینسز ہیں اور ان لینسز سے ہم لوگ کو اور ڈیفرنٹ ڈیسٹنزز پر دیکھنے کی فلیکسیبیلیٹی ہو جاتی ہے اور رات کے نائٹ پراؤڈرم، گلیر، ہیلوز وہ بہت کم ہو گئے ہیں یہ موٹیا پورا پکا ہوا ہے اب ہم اسے آپریٹ کریں گے آج کل ہم موٹیا پکنے نہیں دیتے ہیں یہ دیکھئے موٹیا کی جو اوپر کی لیئر ہے اوپر کی جھلی ہے اس میں ایک راؤنڈ اوپننگ بناتے ہیں ہمیں یہ ایک راؤنڈ اوپننگ بنتی ہے اور اس کے اندر جو کیٹریکٹ ہے جو موٹیا ہے اسے یہ فیکو کی پروب سے فیکو ایملسیفیکیشن کرتے ہیں فیکو ایملسیفیکیشن کی پروب ہوتی ہے اسے ہم اسے کیٹریکٹ کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور ایٹ اپ کرتے ہیں اس کو پہلے دو بھاگوں میں باٹتے ہیں پھر ان دونوں بھاگوں کو فردر ڈیوائیڈ کرتے ہیں چاپ کرتے ہیں دیکھئے سیدھے ہاتھ میں ہمارے فیکو کی پروب ہوتی ہے اور بائیں ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ میں ایک چاپر ہوتا ہے ان دونوں کی مدد سے ہم کیٹریکٹ کے بہت چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اور انہیں چرن اپ کر کے سکا اٹھ کر لیتے ہیں اس طریقے سے یہ موتیاں کلیر ہوتا ہے دیکھئے یہ چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں کیسے کلیر ہوتے آ رہے ہیں اور آئی ساف ہوتی آ رہی ہے اب یہ آخری پیس ہے جو نکالا آ رہا ہے اب یہ جو موتیاں ہوتا ہے یہ آنکھ کا نیچرل لینس ہوتا ہے جو سفید پڑی آتا ہے یہ ہٹے گا تو اس کی جگہ ہم آرٹیفیشل لینس یا آئیو ایل انٹر آکلر لینس وہ ڈالتے ہیں آج کل یہ فولڈبل لینسز ہوتے ہیں فولڈنگ لینسز یہ ایک انجیکٹر دوارہ فولڈ کر کے آئی کے اندر ڈالے جاتے ہیں اور اندر پہنچ کر یہ انفولڈ ہو جاتے ہیں پورے کھل جاتے ہیں کھل کے یہ پوزیشن ڈلی لیتے ہیں اور اس کو پھر ہم سیٹ کر دیتے ہیں نیچرل پوزیشن میں اور اس طریقے سے آئی کا ویجن نیچرلی ریسٹور ہو جاتا ہے ویجن آ جاتا ہے اور یہ آئی نارمل کی طرح بیہیب کرتی ہے نارمل ہو جاتی ہے یہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے آج کل ہم کیٹریکٹ پورا پکھنے نہیں دیتے جلدی آپریٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ مشین دوارہ ہوتا ہے پہلے کی طرح ٹانکے والا نہیں ہوتا ہے پیکج چارجز یوشولی ڈیفرنٹ سینٹرز میں مونوفوکل لینسز کے پچیس زار سے اور پچاس زار کے بیچ میں ہوتے ہیں ڈیفرنٹ لینسز کی کوالٹی کے حساب سے اس کے بعد ملٹی فوکل لینسز یوشولی انڈین یا لیسر ویلیو کے لینسز وہ پیکج 50,000 سے 75,000 کے بیچ میں ہوتے ہیں اور امپورٹڈ اچھے ملٹی فوکلز یوشولی 75,80,000 سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور ایک لاکھ پلس تک کے وہ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ